جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا سکتا ہے وہ تمہارے لیے بھی راستہ بنا دے گا تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہیں دل سے نکلی ہوئی ایک دعا تمہارے اور موجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے تو پھر یقین رکھو وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں تمہاری ایک دعا تمہارے اور موجزوں کے درمیان آنے والی ہر چیز ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی وہ اسے سات آسمانوں کے اس پار سن لیتا ہے جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو بس تمہاری ایک بکار کی بات ہے فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے اللہ کا تم سے نہیں وہ منتظر ہے کہ تم مانگو اس سے اور وہ بدل دے تمہارا مقدر تمہاری دعاوں سے پھر وہ بھی انہی دروازوں کو تمہاری لے کھول کر تمہیں خوش کر دے گا اسے تو بس تمہیں سننا پسند ہے اس نے انکار نہیں کیا تمہاری التجاؤں سے وہ بچا لے گا تمہیں اختتام میں جیسے اس نے بچا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے انگاروں سے تم اس کے بند کیے ہوئے دروازوں پر راضی ہو کر اسے خوش کر دو وہ بھولا نہیں ہے نیند سے خالی راتوں کی طرف جو دو جہانوں میں نہیں سماتا اس کی مسئلیتیں تمہاری اکل میں کیسے سما سکتی ہیں تمہاری ان ضبط کرتی ہوئی منتظر آنکھوں کے لیے صبر کے موجزے ہیں اس نے سجدوں میں گرے ہوئے تمہارے سبھی آنسو اپنے پاس سنبھال رکھے ہیں تو پھر اپنے نصیب کی فکر چھوڑ دو اللہ تمہیں توفی کے دعا دیتا ہی تب ہے جب اس نے قبولیت کی ٹھانی ہوتی ہے معاملات تمہاری دسترس سے باہر ہیں اللہ کی دسترس سے نہیں یہ بے بسید و تمہاری یقین کا امتحان ہے وہ اختتام میں ہر وہ شئے واپس لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس کی رضا کیلئے ہاری ہوتی ہیں اللہ عزماتہ اسی سے ہے جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے ناممکن سے ممکن تک بات تو بس اس کے کن کی ساری ہوتی ہے سبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ ٹوٹے ہوئے دل کی ایک صدا نصیب کے سارے پنوں پر بھاری ہوتی ہے تو پھر مانگتے رہو کیونکہ اس سے مانگنے والوں کی جھولی کبھی خالی نہیں رہتی جب الدجا فرش سے بھیجوائی جاتی ہے تب عرش پہ موجزوں کی تیاری ہوتی ہے ٹوٹے ہوئے دل کی ایک صدا نصیب کے سارے پنوں پر بھاری ہوتی ہے اور ہمارا پیارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراں نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا جب وہ قبولیت کا منصوبہ بنا لیتا ہے تب وہ تمہارے دل سے ان چیزوں کا خیال نہیں نکلنے دیتا جن کے تصور سے تم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہو اگر اس نے موجزے وہاں سے نہیں کیے جہاں سے تم نے مانگ رکھے تھے تو توقع رکھو وہ موجزے وہاں سے کرے گا جہاں تمہاری دعائیں بھی نہیں پہنچ سکتی وہ تو بس ایک کن کہتا ہے اور صدیوں کے بچھرے ہوئے لمحوں میں مل جایا کرتے ہیں اللہ تمہاری چاہت سے کبھی انکار نہیں کرتا بس وہ اس چاہت تک پہنچنے والے طریقوں کو بدل دیتا ہے کیونکہ وہ طریقے تمہارے لئے تکلیف دے ہوتے ہیں اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی تو یقین رکھو وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمہ بھی نہیں ہوگا اور جانتے ہو وہ اپنے ارادوں کو ترتیب ہی ایسے دیتا ہے کہ وہ ارادے تمہیں اس کے منتخب کردہ راستوں سے تمہاری من پسند منزل تک لے جاتے ہیں وہ تمہیں تمہارے ارادوں میں شکست تب دیتا ہے جب وہ اپنے ارادوں میں تمہارے لئے فتح لکھ دیتا ہے زخم کھایا ہوا دل جب اسے ترب کر پکارتا ہے تو ارش سے فرش تک وہ ساری طاقتوں کو یک جان کر دیتا ہے اور پھر وہ ہوتا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا ہوتا تم بس ایک لمحے کو روتے ہو تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارے امتحان لیتا ہے اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لئے سلح لکھ دیتا ہے جو نصیب میں نہیں اسی کے لئے تو یہ دعائیں ہیں اور جس کے لئے دعائیں ہیں بس وہی تمہارا نصیب ہے کچھ چیزیں تمہاری پہنچ سے باہر ضرور ہو جاتی ہیں مگر تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ اللہ کی دسترس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی ہیں پھر تو بس تمہارے لبوں سے ایک پکار نکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ قبولیت کے موجزوں کو حکم کن دے دیا جاتا ہے جس نے دو جہاں سمبیٹ رکھے ہیں وہ تمہیں بھی ہمیشہ بکھرا رہنے نہیں دے گا جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں ایسے سنبھال لیتا ہے کہ پھر کوئی ٹھوکر تمہیں گرا نہیں پاتی اور جو چیزیں اس کی دسترس میں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ تمہاری بس ایک دعا کی تاک میں رہتی ہیں اللہ کبھی کبار آزمائش کے لئے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تمہاری نگاہ سے تو دور کر دیتا ہے مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا تم مقدر کے پیچھے مت بھاگو بلکہ مقدر بنانے والے کو منالو پھر دیکھو کیسے سب کچھ بدل جائے گا تو پھر تم مانگنے کے بعد قبول نہ ہونے کے وسوسوں میں کیوں کھو جاتے ہو جو کام تمہارے لیے ہزاروں صدیوں کے برابر ہے وہ کام اس کے بس ایک چھوٹے سے کن کی بات ہے ممکن ناممکن مشکل آسان حاصل لاحاصل تو تم دیکھتے ہو وہ تو بس اشارہ کرتا ہے اور سالوں کی بکری چیزیں پل میں سمٹ جایا کرتی ہیں بس اس کے راضی ہونے کی دیر ہے پھر ساری کھوئی ہوئی چیزیں پلک چھپکتے ہی واپس لوٹ آیا کرتی ہیں کیوں بھول جاتے ہو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو کائنات کے سارے موجزے اس کی عبادت کرتے ہیں اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم چاہتے ہو تو پھر وہ تمہیں مانگنے کی توفیق ہی کیوں دیتا تمہارے دل میں مسلسل ایک ہی خیال کا آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ موجزے اب بھی تمہاری ایک دعا پر ہو سکتے ہیں وہ جن چیزوں تک تمہیں لانا چاہتا ہے ان تک پہنچنے کے ایسے وسیلے بنا دیتا ہے کہ تم زبردستی ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہو اور جب دعائیں نہیں بدلتیں تب اللہ مقدر بدل دیتا ہے اور ہمارا پیارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراں نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا جب وہ قبولیت کا منصوبہ بنا لیتا ہے تب وہ تمہارے دل سے ان چیزوں کا خیال نہیں نکلنے دیتا جن کے تصور سے تم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہو موسیقی موسیقی نک lumسیقی موسیقی